ڈیرہ غازی خان کا سمار جدی تریج شہروں میں ہوگا وزیراعلا پنجاب کی ڈیرہ غازی خان پر نوازشات ایک ہزار چھاسر سکولوں کو شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ وزیراعلا پنجاب نے پاسلا کچھ میں سکولوں کو سولر پوجیکٹ اور اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو موٹر بائک ایمبلنس سرویس کا افتتا کر دیا بارٹھی میں پچھمن سکول شمسی طوانائی پر منتقل سپورٹ ٹیڈیم کے منصوبے کا بھی سنگی بنیاد رکھا کوہی سلمان پاسلا کچھ میں وارٹر فیلٹرشن زانٹ اور ایرازی سینٹر کا افتتا کیا بی ایچ کیو کی اپگریڈیشن کا سنگی بنیاد بھی رکھا سیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں کی قسمت بدلے گی بارش کی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے وزیراعلا پنجاب کا احسن اقدام کوہی سلمان میں چارٹ مال ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا کہاں کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹے ریموں کی تعمیر پر کام شروع کر دی ہے قبائلی علاقے میں میاری درسگاہیں بنانے کی نوید دے دی تارین کے ساتھ سہت کی سہولتوں کو وزید بہتر کرنے کی اقید دہانی بھی کرائی وزیراعلا کی روحی سے گفتگو کہاں کے ترکیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے کوہی سلمان میں چھوٹے ڈیم بنا رہی ہیں آج بھی ہم نے تین سکول جو ہیں ان کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا اور اس علاقے کے اندر جو رسکی سرویسز ہیں ان کو سٹارٹ کیا اور موٹر بائک ایمبولنس جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا بہت جلد انشاءاللہ اس علاقے میں جو لنگر خانے ہیں وہ بھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ڈیم بننے والے ہیں ان کی فیزیبلیٹی کے لیے ہم نے دپارٹمنٹس کو ٹاسک دے دیا ہے مولتان زلہ کے چہری میں بنے گی نئی عدالتیں ڈسٹرک بار مولتان میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کے اضافت میں تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا تقریب سے خطاب کہا کہ پولیس لائنس سے کی گئی بیس کنال ارازی پر عدالتیں بنے گی شہریوں کو گھر کی دہلیس پر انصاف پراہم کیا جائے گا تقریب میں ڈپٹی کمیشنر سابق ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان ایڈیشنر ریجسٹرار محمد یار ویلانہ سیشن سیول جوجیز باروہد زران سمیت وقلہ کی بڑی تعداد میں سرکت سرگودہ میں پی ڈیوڈی پالونی میں کابلزین کے خلاف گرینڈ آپریشن انبھاری مشینڈی سے درچنوں پختہ تعمیرات میں سپاس کر دی گئیں متاثرین بے گھر ہونے پر سرابہ احتجاج متاثرین کا حکومت سے متبادل پراہم کرنے کا مطالبہ ایسٹی بلڈنگ کی قابلزین کے خلاف کاروائی آجواری رکھنے کا اندیا قصور وار کون وزیراعلا پنجاب کا آبائی علاقہ شدید ٹرافک مسائل کی ضد میں پولوچستان کو پنجاب سے ملانے والا اکلوتا راستہ تین روح سے بند مینو سبائی شہرہ کوئیٹا روڈ پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں تین دن سے ٹرافک میں فسے بھوکے پیاسے مسافروں کو مشکلات حکومتی اور نیشنل ہائیوے افسران ٹرافک بحال قیوانے میں ناکام وزیراعلا پنجاب کے شہر میں سیورش کے ناکش انتظامات دربار قادریا چوک میں گندہ پانی جمع ہو گیا رہگیر اور علاقہ مکین کا گزرنا محال شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ پانی نکل رہا ہے ساری بدبو ہے کیسے دینگی سے بچیں گے وہ کہتا ہے دینگی سے بچاؤ یہ سارے کاروبار کاروبار بھی نہیں ہو رہا ہے اب یہ پانی سارا روڈ بھی نکل رہا ہے شاید عمران خان سے کہ یہ جنسہ پانی ہے یہ بہت گندگی ہے ہمیں اس سے بہت تنگی ہوتی ہے ہم بہت تنگے اس سے مزیراعظم کے ابائی علاقے میاوالی میں سہولیات کا خودان کندیا پوسٹ آفیس امارت سے محروم پوسٹ آفیس کو گزشتہ دس سال سے سرکاری رازی ہی نہ مل سکی پوسٹ آفیس کرائے کی بہت سیدہ دکان میں قائم شہری برشان رہیمیہ خان میں اٹھائیس عرب سے نو سو سینتالیس ترکیاتی منصوب جاری نپٹی کمیشنر رہیمیہ خان علی شہزاد کی زیر صدارت اجلاس تمام منصوبوں کو مطالقہ ڈیڈ لائن پر کام مکمل کرنے کے احکامات مطالقہ سران صوبائی پارلیمانی سیکیٹری چودری محمد شفیق اور منتخب نوائندگان کی شرکت سنتالیس روز کا احتجاج بھی ملازمین کو تنخواہی نہ دلاسکا شیخ رید اسپتال رہیمیہ خان میں دس روز وقفے کے بعد سوتھے روز دوبارہ احتجاج گزشتہ روز ڈیریکٹر سیکیورٹی و مظاہرین کا ایک دوسرے پر تشدد سارا دن پولس کی بھاری نفری اسپتال میں تائینات رہی گرینڈ ہیلت آلائنس کا ملازمین کے تنخواہ کے اجراء کا مطالبہ کپڑے پھار دیا ہے انہوں نے کپڑے پھار گئے درہ میں دھکے مارے ہمیں تندے مارے اور مار کے مازے دراما کر کے بھاگا سران صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے نا کو تنخواہوں پر سین کر دیں ہمارے بچے بھوکے ہم پریشان ہیں روز آنا پڑتا ہے اس لئے ہم ادھر جا کے کھڑے ہیں تو انہوں نے فوراں دھکا دیا اور گراس مارا مارے سر پر چھوڑ لگی میں تو بے ہوش ہوگی ملتان میں صداد پولیو موہیم کے تمام تر انتظامات مکمل ڈپٹی کمیشنر ملتان کی موہیم کی کامیابی کے لیے بھرپور مانیٹرنگ کا حکم موہیم کے دوران نوہ لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے مزفرگر میں پولیو کے خاتمے کے لیے اقدامات پولیو موہیم میں کسی قسم کی کوئی کو تاہی بردار نہیں کی جائے گی ڈپٹی کمیشنر امجر شعب ترین کی اجلاس میں گفتگو ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر امران شرمس اور محکمہ صحیح کے حکام کی شرکت ظلہ بھر میں 21 ستمبر سے پولیو موہیم شروع کی جائے گی صوبہ پنجاب میں بلدیات انتخابات کے حوالے سے اہم پیش رافت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ملتان کے 12 الیکٹورل یونٹس کا نوٹیفکیشن جاری ملتان یونٹس میں میٹو پولٹن میونسپل کارپریشن تاؤن کمیٹی اور تحصیل کانسل شامل یونٹس میں دہی اور شہری کمیٹیوں کو بھی شامل کیا گیا سیکریٹی زراج جنوبی پنجاب ساکب علی اتیل کا بڑا قدم محکمہ زراج کے فارمز کے عراسی پر قابلین کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا ایک ہفتے میں سرکاری عراسی واگزار کرانے کی ڈیڈ لائن ناکامی کی صورت میں مطلقہ افسران کے خلاف سکت کاروائی کا اندیا دیا کہتے ہیں سپید مکھی کے خلاف مختلف ذریعی زہروں کی افادی اٹس کر کے ریپورٹ پیش کریں اور ملتان میں تیٹرز کی رونکیں پھر سے بحال لاہور کی معروف شیمیل اداکارہ رمل علی کی رہیرسل رمل ناسٹ میری بلبل میں مرکزی کردار ادا کریں گی موسیقی